جو آپ جنوں میں گڑے گی یا کیس لک کے گڑے گی اس کا ذمہ دار کون ہے ان آندورنوں کو نہ مدنی نے لیڈ کیا نہ ان کے چجا نے لیڈ کیا نہ ویزی نے لیڈ کیا نہ جماعت اسلامی نے کیا نہ جمعیت احرادیز نے کیا نہ مسلم پرسال اللہ بورڈ کے وہ رہنما جو ہر مسلم ملتے پر روتے ہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان مار دی جائیں گے کار دی جائیں گے اور مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے کہ تباہ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے دیش کی بلائی تو پرسال اللہ بورڈوں مد نہیں کھائے اور لڑھیوں ڈنڈوں اور گولی عام مسلمان کھائے اب دیش میں یہ نہیں چلنے والا ہے بہت بہگا دیا دیش کو نبیہ کی شاملو گستافی ہوئی ہے ہمارا دیش سمیدان میں چلنے والا دیش ہے سمیدان میں ہمیں دائرہ دیا ہے قریبہ بتایا ہے اس سمیدان میں حمل بھی ہو رہا ہے اپنی بات کو ہم رکھے بتائیے کوئی ایسا ذل ہے جو خوبیت طور پر راتوں کو رات کے انہیروں میں ہر اہم جگہ بچا کے بات کرنے پہنچتے ہیں جان کے زیادی ضرورتیں ہوتی ہیں ایسے قدوں پر پرانیشتر سے وکھے بنتریوں سے اور ذمہ دار لوگے سرکار کے حمل سے زیادہ کوئی ملا کیونکہ ہی جانتے ہیں دیش کا مسلمان معصوم ہے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے اور ایمان کو ہم بچائیں گے حقیقت یہ ہے سی اے انگولان ہو این آر سی ہو ایو دی اے انگولان ہو تین طلاق ہو ہر مطے پر یہ خون کے رہنمہ بن جاتے ہیں اور خون کے نوڑیوانوں کو آگے کر کے اپنا پیشے ہٹ جاتے ہیں اس لئے جماعت علمائین نے فیضلہ کیا کہ ہم کسی بھی حنصہ کے پقش میں نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ دیش میں حنصہ ہو کیونکہ اسلام کا تخاظہ ہے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث کے در یہ بات ساتھ اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالنا کتنی بڑا کتنا بڑا جرم ہے وطن سے محبت جب آدائی ایمان ہے بار بار یہ کہتے ہیں تو اپنے وطن کے ساتھ یہ کرتے ہیں بتائیے کونسے دردی مسلمانوں کی ایسی ہے دنش کے اندر جو ایسے پیش کرنے لوگ کی بات کرتی ہے صرف پیش کرنے لوگ کی بات کرنا اپنا فرص سمجھتے ہیں آج ہر اپنے دیشوں کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھارت کے دن مسلمانوں میں ساتھ نیا ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے نیا کرنے والے بھی یہی ہیں روٹے میں بھی یہی ہیں وہ شیر ہے نظرم گورو نے کیا نظرم کالو نے مجھ کو برباد کر دیا میرے آمالوں نے آپ حضرات ایک حساس ہوتے پر یہاں جمع ہیں آج دیش کے علماء ہیں کیرلہ سے مرانا تشریف لائے ہیں کیرلہ کے اتر کچھ دن پہلے کچھ دن کی انسائیں ہوئیں اور وہاں لوگوں کو مارا گیا اس کے برد میں ہم نواز اٹھائی اور اٹھائیں گے جب ہم دیش میں اسے 35 کروڑ لوگوں ساتھ رہنے کا دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں تو ہر شہری کے لیے کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری بلتی ہے اس لیے جماعت علماء ان کا یہ پٹش ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی حنصہ کو جائز خرار نہیں دے سکتے آئندہ دیش میں کوئی ایسی حنصہ ہوتی ہے تو جماعت علماء اپنے پورے دربل کے ساتھ نکلے گی اور ایسے لوگوں کو گروپ پہ کرے گی اور چوراؤں پہ انہیں پکڑے گی اسے کوئی جواب مانگتی ہے پھر وہ بھی اس سال کا بچہ جو جل چلا گیا وہ بھی اس سال کا بچہ جو زخنی ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی گریچویشن کے ادھر پڑھنے والا بچہ تھا کوئی ہائی سکول میں پڑھنے والا بچہ تھا اس کی ذمہ داری ہی مسلم پنزلوں کو لے بھی ہوگی اور جواب دینا ہوگا کہ ہمارا سوال ہے ان سے اگر اس قسم کے گروپ پردشن اسلام کے اترچائز ہوتے اور نبی سے محبت کے تقاضی ہوتے تو مدنی کو ویسی کو پرسینلہ بورٹ کے حدیش کو جماعت اسلامی اور اہل احجیس کے اماموں کو کیا نبی سے محبت نہیں ہے اپنے آپ چھپ جاتے ہیں اچھا پائیوں کے نیچے کبھی مہلاء کو اتار دیتے ہیں روڈوں کے اوپر ان کا چھپتہ جو ہے دیش کے سامنے آنا چاہیے اور دنیا کے سامنے بھی آنا چاہیے بہترام حضرات حقیقت یہ ہے کہ آج دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اندرونی طاقتیں بھی ویسی طاقتیں بھی یہ مل گئی ہیں کل تک تو یہ سرگاہ گروپ میں تھی کیونکہ ملائی کھانے کے لیے ستر سالوں سے کوئی مل لیتی آج راست گروپ تک پہنچ گئی ہیں ایک نزدیک راست کچھ نہیں ہے لیکن نزدیک صرف ان کی اپنی ذاتی بیلڈنگیں سمپتیاں اور وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے دیش پہ مسلمانوں کو دیش کے عام روحوں کو لوٹ کر خرج کی ہیں ایک بار پھر میں کہوں گا کہ دیش کی ملائی تو مدنی اور وہ ویسی اور پرزلاللہ بوڑ کے مولوے کھائیں اور لٹی اور ٹنڈے دیش کا عام نوجوان اور مسلمان کھائیں اب دیش میں یہ نہیں ہونے والا ہے ہم نے موسیقی